سیاسی سطح پر تیزی سے بدلتے ہوئے واقعات غیر متوقع ممکنات کے آثار اور اندیشوں کے پیش نظر قدر بقتصر خاموشی کے بعد اب سیاسی قائدین بھی حکمت عملی کے بدلتے ہوئے بیانی کے ساتھ منظر عام پر آ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمن آصف علی زرداری کی وطن واپسی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی آئندہ ماہ سیاسی میدان میں اترنے کے یقینی امکان کے بعد نئی سیاسی صف بندیاں شروع ہو گئی ہیں سیاسی جماعتوں کو آئندہ جاڑے میں انتخابات کا یقین ہو گیا ہے جہاں ایک طرف ہفتے کے روز بلاول بھٹو زرداری نے اپنے والد آصف زرداری سے سیاسی فاصلہ اختیار کر کے اچھی سپاہی اور برے سپاہی کا پاکستان مسلم لیگ نون والا کھیل شروع کر دیا وہی مولانا فضل الرحمن کی جمیت العلماء اسلام نے سندھ میں پیپلز پارٹی کے مقابل نئے اتحاد کی داقبیل ڈال کر اسے جہاں اس کے روایتی گڑھ اندرون سندھ میں چیلنج دے دیا ہے وہاں پاکستان مسلم لیگ نون نے کراچی میں ڈیرے ڈالنے کا فیصلہ کر لیا ہے مبصرین کے مطابق ایمکیم پاکستان کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ انتخابی اتحاد تشکیل نہیں دے گی تاہم مسلم لیگ نون کے ساتھ اس کے قریبی سیاسی تعلقات کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق کم و بیش تمام سیاسی جماعتوں کو یقین ہو گیا ہے کہ آئندہ جاڑے میں پاکستان عام انتخابات سے ہم کنار ہوگا موجودہ نگران حکومت کے بعض طویل المدتی منصوبوں پر کام کرنا بعض جماعتوں کو سیاسی ازائم کا شاخصہ نہ معلوم ہوتا ہے تاہم پاکستان مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمن کی جمیت العلماء اسلام کو اس بارے میں سرے سے کوئی تحفظات نہیں ہیں یہ دونوں اور ان کے مقرب سیاسی جماعت سرمایہ کاری کی خصوصی کانسل سمیت حکومتی اقدامات کی کامیابی کے لیے ہر طرح کی یقین دہانی کرانے کے لیے تیار ہیں مبسرین کا کہنا ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف اتحاد کے لیے سیاسی جماعتوں نے رابطے شروع کر دیئے ہیں ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون ایمکیو ایم جی ڈی اے اور جی یو آئی فے میں مشاورت جاری ہے اس حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ ایمکیو ایم جی ڈی اے اور جی یو آئی فے کے وفود کا کئی ملاقاتوں میں مختلف نکات پر اتفاق ہو گیا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ الیکشن میں پیپلز پارٹی کے خلاف سندھ بھر میں مشترکہ امیدوار کھڑے کیے جائیں گے جس حلقے میں جس جماعت کی اکثریت ہوگی وہاں کوئی اتحادی اپنا امیدوار کھڑا نہیں کرے گا ذرائع کا دعویٰ ہے کہ متعدد قومی مومنٹ اور گرینڈ ڈیموکریٹک الائنز نے پیپلز پارٹی مخالف بیانیے کو آگے بڑھاتے ہوئے آئندہ انتخابات میں اپنے مشترکہ حریف کو ٹف ٹائم دینے کے لیے اپنی تیاسی حکمت عملی جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے دونوں جماعتوں کے رہنماؤں نے پیپلز پارٹی پر سندھ میں بدونوانی اقرب پروری اور سیاسی تاثب پر مبنی متوازی نظام حکومت متعارف کرانے کا الزام آئیت کیا ہے ایمکیو ایم رہنماؤں یہ اعتماد بھی ظاہر کرتے نظر آتے ہیں کہ جی ڈی اے کے ساتھ ان کی اشراکت داری اگلے عام انتخابات کے بعد سندھ میں محفوظ حکومت کی تشکیل کا باعث بن سکتی ہے ایمکیو ایم کا خیال ہے کہ اگر آزادانہ اور منصفانہ انتخابات منقض ہوں تو پیپلز پارٹی کے خلاب بڑھتی ہوئی ناراضی صوبے میں بڑی تبدیلی کا باعث بن سکتی ہے واضح رہے کہ ایمکیو ایم اور جی ڈی اے کے درمیان تازہ قربت سندھ اسمبلی کی تحلیل سے چند ہفتے قبل شروع ہوئی اگست دوہزار تیس میں سندھ اسمبلی نے اپنی پانچ سالہ مدت پوری کی اگرچہ دونوں فریق سندھ اسمبلی میں اپوزیشن بینچوں کا حصہ تھے لیکن دونوں کے درمیان اس وقت قربت بڑھی جب جی ڈی اے نے ایمکیو ایم کی جانب سے جولائی دوہزار تیس میں اپنی رکن اسمبلی رانہ انصار کو سندھ اسمبلی میں پہلی خاتون اپوزیشن لیڈر وقرر کرنے کی کوشش کی حمایت کی قبل ازی اسپیکر سندھ اسمبلی نے نو مئی کے پور تشدد واقعات کے بعد پی ٹی آئی کے حلیم عادل شیب کو اس عوضے سے ہٹانے کا اعلان کیا تھا بعد ازان دونوں فریقین نے موجودہ نگران سیٹ اپ کے لیے اپوزیشن کی جانب سے اتفاق رائے سے نام تجویز کرنے میں اہم کردار ادا کیا ایم کیو ایم اور جی ڈی اے نے گزشتہ دو ماہ کے دوران اب تک نصف درجن سے زائد ملاقاتیں کی ہیں جن میں بنیادی طور پر مستقبل میں اپنی سیاسی شراکتداری کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا اگرچہ دونوں فریقین نے اب تک آئندہ انتخابات کے لیے انتخابی اتحاد جیسی کوئی تجویز نہیں دی لیکن ان کے تعلقات میں بڑھتی ہوئی گرم جوشی ان کے بعد از خود انتخابات شراکتداری کی جانب اشارہ کر رہی ہے دوسری جانب ذرائع کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون اور جے یو آئی بھی پیپلز پارٹی مخالف اتحاد کا حصہ بنے جا رہی ہے اور تو وہ کوہے کہ اس حوالے سے جل پیشرف سامنے آ جائی گی ذرائع کا مزید دعویٰ ہے کہ نون لیگ نے سندھ کو اپنا ٹارگٹ بنا لیا ہے اور مریم نواز جل سندھ کا دورہ کرنے والی ہیں ماضی میں مسلم لیگ نون کا حصہ رہنے والے کئی سیاسی خاندان جو پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے تھے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کے دورے سندھ کے موقع پر ایک بار پھر نون لیگ میں شمولیت اختیار کریں گے اسی طرح جی ڈی اے میں شامل کئی شخصیات بھی نون لیگ میں شامل ہونے کی خواہش ظاہر کر چکی ہیں جبکہ سندھ کے بعض قوم پرست رہنما بھی نون لیگی لیڈرشپ سے رابطے میں ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا